موسیقی پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کے پرائم میسٹر کے لیے بھی کہ آئیں غربت کے لیے مقابلہ کرتے ہیں اس کے اوپر جنگ کرتے ہیں اور اس میں بہت سارے جو سوشل ایشیوز ہیں اس پر بھی بات کی تو ایک اندیا یہ ملا کہ شاید جنگ نے جو بھارت نے جنگ کے حوالے سے جو ہائپ کریئٹ کی ہوئی ہے اس میں شاید کمی آ رہی ہے یہاں بھارت جو ہے اب دوسری طرح سوچنا شروع ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ہی آج سمجھوتا ہے ایکسپریس جو ہے اس نے بھارت جانا تھا اسے جانے نہیں دیا روک دیا گیا اور وزیر داخلہ چوہد نسار صاحب کا یہ بیان آیا کہ بھارت سے ہمیں چکننا رہنا ہے کیونکہ وہ کسی بھی انداز میں کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے ضرور نہیں اس ردوں پر کرے وہ کسی بھی انداز میں کر سکتا ہے وہ کون کون سے انداز ہے جس میں پاکستان کے اوپر بھارت اٹیک کر سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا واقعی یہ جو چیزیں ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں یہ جو ہائپ کریئٹ ہوئی تھی جنگ کی وہ ختم ہو چکی ہے پاکستان ایزی ہو جائیں پاکستان کے لوگ ایزی ہو جائیں یا پھر ایک ڈیسیپشن بھی ہے جسے جنگ میں ہوتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرے لیکن اور جنگ کر دی جاتی ہے آج اسی پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ شریف کے گفتوں ہیں میرے پہلے ماں جنرلٹائیڈ گولام مصطفی صاحب کسی تعرف کے مہتاج نے اپنے بہت سے چینل کے اوپر ان کو تذیعے دیتے ہوئے دیکھا ہوگا ان کے ساتھ مجود ہیں ندیم چودری صاحب ایگزیکٹیو اور بھی لوگوں کو ٹیلی فون لائن پر لیں گے اور ان سے بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ صورتحال اس وقت ہے کیا جن صاحب آپ کی طرف آوں گا ایک دھمکیاں مل رہی تھی پاکستان کو جنگ کے اور بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ بادل چھائے ہوئے اور یہ چھٹیں گے نہیں شاید اگر منیمم بھی ہوئی جنگ تو کم از کم یہ لائن اف کنٹرول پر تو ضرور بھارت آگے کی طرف آئے گا اب اس وقت صورتحال کیا ہے اس وقت ایک لل ہے اس طریقے سے کہ بھارت کا جو نیشل جو بھی غصہ تھا یا جو بھی ان کے مسائل تھے اب بہت آہستہ ان کو سمجھانا شروع ہو گئی ہے ان کی لیڈرشپ کو کہ جو بھی ہم باتیں کر رہے تھے وہ شاید ہمارے قد سے بہت زیادہ تھی اور معاملات کو سبھالنا اتنا آسان نہیں ہے ایک دو بڑکیں لگانے سے تو اب بات ان کو سمجھانا شروع ہو گئی ہے دوسری طرف ان کو پاکستان کی طرف سے جو خیال یہ تھا کہ پاکستان کو شاید کہ تھوڑا چھک جائے گا تھوڑا نرم پڑ جائے گا کیونکہ پہلے ہم اس سے اس کے ان کی ہماکتیں کر چکے ہیں چاہے بومبے کا انسٹنٹ لے لیجئے چاہے پٹھانکوٹ کا لے لیجئے تو ہم نے چاہے ڈپلویٹک فرنٹ پہ ہی ہو تو ہم نے کچھ ایسی کمزورییں دکھائی ہیں جس نے بھارت کو شیئر کر دیا تھا کہ شاید اس دوہ پھر ہمیں وہ ایسے دبا لے گا اور ہم سے ایسے کام کروا لے گا جس سے بھارت کا آلٹی میٹ مقصد ہے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا پاکستان کو ایک دشت گد ریاست کے طور پہ دنیا کو منوانا اور پاکستان کی اور اور جو انٹرنیشنل سٹرننگ ہے اس کو ہرڈ کرنا اس میں کامیابی ہوگی لیکن سارا معاملات میں خیال پڑ گیا کیونکہ جو وہ چاہتے تھا وہ ہوا نہیں اور جب وہ اب انیشل جو غصے کے بعد موڈی کا ایک بیان اور بھی آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری فوج بولتی نہیں ہے لیکن انہوں نے ایکشن سے کام لے گی انہوں نے کرنا کچھ ضرور ہے انہوں نے اپنے سارے جو اتنا اپنے لیے غصہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے جو اتنا بڑے بڑے بیانات دیئے ہیں ان کی فوج کو حضیمت اٹھانی پڑی ہے اب وہ اس سارے اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کچھ کریں گے اچھا جنرل صاحب اوڈی کا حملہ کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ سیلف میڈ ہے یہ جو خود ہی انہوں نے اس کو کیا سیلف کریٹڈ وہ سارا حملہ کیا گیا ہے انڈین اپنے خود ہی ان مخلومات کے اندر کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انویسٹیگیشن جو ہے جن کی ہونی چاہیے اس میں غصہ کیا آنا اگر خود ہی کیا ہے تو پھر غصہ کیا یہ تو پھر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے ساری ہائیب کو پیریٹ کرنے کے لیے یہ بڑی لیئرز میں ہوتے ہیں ایسے کام جنہوں نے کام کیا ہے جنہوں نے کروایا ہے اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے کیسے کروایا گیا ہے اور کس مقصد کے لیے کرایا گیا ہے تو باقی پوری ہندوستان کو تشیر کا علم نہیں تھا ان کے میڈیا نے تو آپ دیکھیں کہ پہلے دل ہی ان کے اپنے ڈیریکشن اور ملٹری آپریشنز کے منصوب کردہ ایک بیان سے گیارہ میڈیا ہاؤسز نے ساری انتفان کی اٹھائی رکھا کہ وہاں پہ پاکستان کے بنے اتھیار ملے ہیں جن کو پاکستان کی مارکنگ ہے کول ڈنکس ملی ہیں جن کے اوپر وہ پاکستان کی مارکنگ ہے یا پاور ڈنکس ملی ہیں جن کے پاکستان کی مارکنگ ہے بدقسمتی سے کول ڈنکس تو پاکستانے بنتے ہیں لیکن پاور ڈنکس یہ بات کر رہے ہیں پاکستانے بندے بھی نہیں ہیں بہرحال اس جب اس نے یہ ہنگامہ شروع کیا تو پتہ لگ گیا تھا کہ کچھ مسئلہ ایسا ہے جس میں ہندوستان وہ خود سمجھ نہیں آ رہی شام تاکر نے وہ بیان ڈیٹیٹ کر لیا تھا پھر انہیں کہا جی کہ یہ جو آئے تھے یہ چار بندے تھے جنہوں نے ہندوستان کی فوجی وردیاں پہنے رکھی تھیں اور وہ پھر تارے کاٹ کے آئے اگر وہ ہندوستان کی وردیاں پہنے ہوئی تھی تو پھر تارے کاٹنے کے ضرور کیا تھی ان کو پھر جب انہوں نے سارے ایک ویڈیو ریلیس کی جس میں وہ میتیں دکھائیں جو لوگ وہاں پہ جو بھی دو لوگ تھے جنہوں نے کام کیا تھا یہ تو وردیوں میں نہیں تھے وہ شروار کمیز میں تھے تو یہ بھی کافی سار ڈیٹیشن ایسی تھی کہ جسے تو جب انہوں نے خود یہ اپنے لیے مسئلہ کھڑا کیا ہوا تھا تو باقی عوام کو یا ان کی باقی جو لیڈیشپ تو ان کو یا میڈیا کو تو اس کا اندازہ نہیں تھا انہوں نے فرن ایک ہائیب کھڑی کر دی کہ پاکستان کو ہم نے مارنا ہے پاکستان سے بدلہ لینا ہے پاکستان کو یہ کرنا ہے پاکستان کو وہ کرنا ہے حتیٰ کہ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ پاکستان پر نیوک کر دے پاکستان کو اٹھا کے تو اب ان کو آہستہ آہستہ بات سمجھ آ گئی ہے لیکن اس کے بعد میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اب زیادہ الیٹ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب تو شرارت ہوگی وہ شاید بارڈرز پر نہیں ہوگی اب شرارت کو ہوگی وہ کسی اور دکھا ہوگی جس کو موڈی صاحب کلیم نہیں کریں گے لیکن پورے ہندوستان کو ان کی فوج کو ایسا لگے گا کہ انہوں نے بدلہ لے لیا ہے اس قسم کا کوئی منصوبہ ان کا ضرور نہ ضرور پرشن کیا جائے گا ندیم چوہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں جو اس وقت صورتحالہ جو لاسٹ خبرے تھی وہی تھی کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر انڈینز کی جدید بھاری اسلہ جو آیا وہ سردوں پر پچا دیا گیا ہے ایبن ان کی وہاں فضائیہ بھی ہائیہ سلٹ پہ ہے اور اس کے بعد ابھی تک یہ نہیں ہوا کہ سیٹویشن ڈیوشن ڈیفیوز ہوئی یہ خبر آئیے ہو کہ وہ بھاری اسلہ وہاں لائن آف کنٹرول سے ہٹا لیا گیا ہے تو اس صورتحال کے اندر کیا پاکستان کو ایزی ہو جانا چاہیے کہ زیادہ چکن نہ ہونے کی ضرورت ہے بہت شکریہ احسن زیادہ صاحب یہ جو اس وقت بارڈر کے اوپر فوجیں ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ یہ کام نہیں ہوا اس سے پہلے بہت دفعہ یہ بارڈر کے اوپر فوجیں آ چکی ہوئے میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت فوجیں آمنے سامنے آ رہی ہیں اس کی کئی ڈیمنشن ہیں ایک ڈیمنشن تو یہ میرے ذہن میں آتی ہے کہ اس سے فوجیں بارڈر پہ لا کر مودی کو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوئے کہ جتنی پوری عالمی میڈیا کی توجہ کشمیر کو فوکس کی ہوئے تھی وہ توجہ ڈائی ورڈ ہو گئی اور مودی کو ویدن کنٹری اس کو جو ہے نا اس کے حمایت میں کچھ لوگ سامنے آ گئے اس کو میڈیا کی حمایت میں ملنا شروع ہو گئی اور کشمیر کے اوپر وہ جو پریشر تھا ویدن انڈیا وہ ذرا کام ہو گیا دوسری طرف پاکستان کے اندر میاں صاحب ویسے ہی پھسے میں ہیں پاناما لیکس کے اندر پھسے میں ہیں بے شمار کیس ہیں کرپشن چارجز ہیں اور اوپر سے امران خان کی تحریک عروج کے اوپر ہے قادری صاحب ویسے ہی بم پھوڑ چکے ہیں ان کے اوپر وہ جو تین سو لوگ ان کی فیکٹری میں کام کر رہے تھے بھارتی جس کے اوپر جو ہے وہ ایک وال سٹریٹ جنرل نے ایک رپورٹ بھی شائع کر دیا کہ پچھلے تین سالوں میں راؤنڈ بورٹ کوئی سارے چودہ ارب ڈالر پاکستان سے بھارت میں منتقل ہوئے اور یہ ابھی الزامات ثابت ہونے باقی ہیں اس کے اوپر میڈیا ٹرائل ہونا ہے اس کے اوپر لوگوں نے کوٹ میں جانا ہے تو میہا صاحب اچھے خاصے گردن تک پھسے ہوئے اور یہ جو بارڈر پر فوجے آئی ہیں ساری توجہ پاکستانیوں کی اور فوج کی وہ چلی گئی ہے پاک بھارت جان کی اور میڈیا نے بھی اس کو فوکس کر لی ہے عمران خان کی احتجاجی تحریک اس میں دب کے رہ گئی ہے تو دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ فوجے جو ہم نے سامنے آئی ہیں وہ بھارت میں مودی کو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوئا ہے پاکستان کے اندر اس کا بینیفیشری ہماری چوئی سیب اس کا مطلب ہوا آپ چاہ رہے ہیں کہ دونوں انڈرسینڈک سے دونوں نے کیا آپس میں مجھے تو کچھ ایسی لگتا ہے آگے جا کے دیکھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونا بھارت دیکھیں انڈیا جو ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ لڑی نہیں سکتا آپ تو یہ کہہ انڈرسینڈک کا مطلب ہے کہ انڈیا پرائیم نیسٹر اور پاکستان پرائیم نیسٹر کے درمیان کو ایسی لائن ہے جس کے اوپر مجھے تو ایسی کچھ لگتا ہے مجھے تو یہ سارا جو ہے نا یہ ایک پری پلان کھیل لگ رہا ہے اور یہ آپ کو دیکھتے ہیں دیکھیں انڈیا کچھ بھی نہیں کرے گا نو سو سال کی گلامی میں رہنے والا ہندو اس کے اندر اتنی جرت نہیں ہے پاکستان کے ساتھ لڑ سکے اس کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ ہی ٹائک کر سکے وہ تو اپنے اندر ان کے بائس تحریک ہیں ان کی الہدگی کی چل رہی ہے یہ تو ہر اسی جنگ ہوگی آپ دیکھیں لیکن جو سب ٹکرے ہوتے ہیں لیکن چاہ سب اس میں ہم آل ایڈی چار جنگیں اسی ملک سے بھی لڑ چکے ہیں لیکن مجھے یہاں ناظرین بریک لینا ہے بریک کے بعد جمسہ ہوں گا تو اماناللہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لی ہے تذیہ کار ان کے ساتھ بات کریں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ ساری صورتہ حیل ہے کیا کیا واقعی چیزیں ڈیفیوز ہو چکی ہیں یہاں پھر ابھی اسی طرح ہی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ لئے گا اماناللہ صاحب ندیم چوہج صاحب نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب دونوں طرف سے پرائیم نسٹرز کو فائدہ ہے ہائی بی کریئٹ ہونے کا اور یہ جو باتیں بھی ہوئیں آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں ایک اٹامک دور کے اندر یہ باتیں کرنا کہ یہ کام سیاسی فواہد کیلئے کیے جاتے ہیں یہ کرین انصاف نہیں اصل بات یہ ہے کہ جب سے بھی بی جے پی اور موڈی اور ان کے الائز گورنمنٹ میں آئے ہیں تو وہ پہلے ہی اس طرح کے نعرے لگا کے آئے ہیں کہ پاکستان سے نپٹنے کے لئے باون گاز کی چھاتی چاہیے پہلے ہی وہ ایک پروگرام ٹی وی کے عدالت میں اپنی کمپین کے دوران کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کی جو میس چیوز ہیں یا شیطانیت ہے بقول اس کے اس کو اس کی بھاشا میں جواب دینا چاہیے اس نے اپنی میڈل کلاس اور ہندواتوہ کو یہاں تک لے کے آئے ہیں ذہنی طور پر کہ وہ کسی نہ کسی ایڈوینچر کی تلاش میں اور پاکستان میں سمجھتے ہیں اس طرح سے خوش قسمت ہے کہ موڈی صاحب کے آنے کے بعد وہ ہماری سیویل یا فوجی کے عادت دونوں نے مل کے اور ہماری سیاسی جماعتوں نے سوائے چاندے کو چھوڑ کے جن کے ہاں کرپشن کا مسئلہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور نیشن سیکیورٹی کو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے اور اس وقت بھی وہ ایک بچگانہ حرکتوں کی طرح ملکی نیشن سیکیورٹی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وقت جب کٹ تو موڈی کو اس طرح ہی جواب دینا بنتا تھا ہمارے اتحاد کی وجہ سے اپنی فوجی کیپیسٹی کی وجہ سے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اتحاد کی وجہ سے جتنا بھی جواب آ رہا ہے اگر اس کی میری عرض سنیں کہ اگر ہمیں اس موقع پہ چین کے وزیر آزم ہیلپ کو نہ آتے اردگان اس طرح ہیلپ کو نہ آتے روسی فوجیوں کے ساتھ ہمارے مشکیں نہ ہوتیں اور ویسٹ ہمارے اوپر بلکل خاموش ہے اس نے کوئی انڈیا کے حکمے پیان نہیں دیا تو ہم ہر طرف سے سفارتی طور پر ایک کامیاب ملک کے طور پر جو امنینٹ جنگ تھی میں سمجھتا ہوں اس سے بچنے میں اچھا اس میں ایک پہلو ہے ایک پہلو بات باریک سا پہلو ہے میں جنرل صاحب سے بھی پوچھوں گا ایک وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بات کی جاتی رہی کہ میاں صاحب کا ایک سافٹ کارنر انڈیا کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ مودی سرکار کی طرف اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب کا ایک بہت بڑا بزنس وہاں ایک تو بزنس والی بڑی امپورٹنٹ بات اگر وہ انڈیا میں ہے تو جنگ ہونا دیفنیٹلی میاں صاحب کے تو فائدے میں نہیں ہے دوسری اہم بات جو بھی یہ شروع ہی وہ یہ تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل رہیل شریف صاحب جنہیں ایکسٹینشن میاں نواز شریف صاحب نہیں دینا چاہتے اگر یہ ہائپ کریئٹ ہوتی ہے اور جنگ کا محول بن جاتا ہے یا جنگ چھڑ جاتی ہے تو دیفنیٹلی وہ پھر ایکسٹینشن دے نہ دیں وہ آگے ایکسٹینڈ کریں گے تو اس صورت میں مودی صاحب کے ایک دم پیچھے بیک آؤٹ ہو جانا اندیہ نہیں دیتا کہ شاید کو انڈسٹینڈنگ ہے میاں صاحب کا اندوستان کے بارے میں رویہ یہ کہنا کہ وہ صافٹ ہیں یا اس کے بارے میں ان کی یہ انصاف کے کرین ہے ہم ہمساہ ہیں ہم برے ہمساہ ہیں ہمارے درمیان لڑائیوں کے ایک پوری تاریخ ہے اور ایک ہمساہ کے خلاف ایٹم بم بنانا ایٹم بم کے دھماکے کرنا اور لیکن لینگویج اپنی وہ استعمال کرنا جو دنیا میں ہمیں اگریسیو نظر آنے دے جو دنیا کے یونیٹی نیشن چارٹر پیس اور سیکیورٹی اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہمیں قابل عزت بنائیں لہذا ہم یہ صاحب نے صرف اسی لینگویج کو اختیار کیا اور یہ لینگویج ناپسیل ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہم نکلی اہم جو بات ہے جنرل غلام ستوہ صاحب آپ کی طرف سے آپ سے بات کروں گا یہ بتائے گا کہ اس وقت جو کہا جا رہا تھا کہ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو آرمی چیف کو اکسینشن آرٹومیٹکلی مل جائے گی کیونکہ جنگ کے اندر سپاہ سلار کو اٹھایا نہیں جاتا تو اب یہ جو واپس چلا جانا ہے شاید چونکہ ایک ڈیٹھ دو مارا رہا گیا ہے تو کہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہائپ کو ڈاؤڈ کرنے کا فائدہ انڈیریکٹلی میاں نواز شریف صاحب کو پچھایا جا رہا ہے دیکھیں یہ تھیوریز تو انڈیا میں بھی چل رہی ہیں کہ مودی صاحب نے یہ سارا کوش اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو جو الیکشن آ رہے ہیں ان کے سٹیٹ الیکشن اس میں اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے کیا ہے اور اپنے جو وورٹس اپ بڑھانے کے لیے کیا ہے اور اسی قسم کی بات چیت پاکستان میں بھی چل رہی ہے میں صرف آپ کو تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر پہ الزام تھا کہ وہ یہودیوں کو مار رہا ہے تو آپ احران ہوں گے کہ جرمنی کے سب سے زیادہ بزنس جیوز امریکن جیوز کے ساتھ کر رہے تھے اس وقت بھی اٹھائٹ سیکنڈ وورٹ وار دونوں کے دنیا بزنس جاری تھا اور آدمان ڈالر کا بزنس تھا ہی ہے تو اس قسم کے جو سوچا یہ نہیں نہیں ہے اور اس کی پسیبلیٹیز کو اتنا زیادہ آسانی سے رد کرنا ممکن نہیں ہے اچھا ایک ایک جو اہم مجبتہ ہے کیونکہ ڈیڑھ دو ماہ نومبر تک ہے ہمارے آرمی چیف صاحب کی ساری جو آگے ریٹائرمنٹ کا سارا سلسلہ ہے ایک ڈیڑھ دو ماہ اگر ایک ڈیڑھ دو ماہ اگر بھارت ہائپ کی کریئٹ نہیں کرتا اور تھوڑا واپس چلا جاتے تو دیفنیٹلی پھر یہاں آسانی کے ساتھ وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور اگر یہ ہائپ رہتی ہے تو میاں صاحب کیلئے مشکلات ہوں گی اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ایسے صاحب اگر مجھے موقع دیں میں آدم کرنا چاہوں گا کہ یہ دونوں ڈسکنیکٹڈ ڈیشوئے میں اس کی طرح بھی آتا ہوں آپ کی طرح بھی آتا ہوں میں چاہتا ہوں جنل صاحب سے پوچھ لیں جی جنل صاحب دیکھئے میں آپ سے یہ اس کرنا چاہوں کہ یہ بارخواہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو پلٹیکل پارٹیز اپنے میڈی ایسےز بنا لیے ہیں ان پر شاید ان کے لیڈرشپ کا کٹول ہے یا نہیں ہے لیکن وہ اس قسم کے مختلف قسم کی سادشیں مختلف قسم کے بینات چلتے رہتے ہیں اور یہ پچھل دنوں سے جب یہ تحلقادی صاحب نے بیان دیا یا امران خان صاحب نے جب یہ کرپشن کے خلاف یہ جو بھی کام کرنا شروع کیا تو یہ بڑا شور مشاہ تھا اور نونلی کے میں جانتا ہوں بڑا سینر لیڈرز نے یہ بات کی تھی یہ سب آرمی کرواری ہے جنرل راہیل شریف کی ایکسٹینشن کے لیے میں حیران ہوتا ہماری سوچ پر کہ ہم ایک آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر کیوں اتنے پسے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کیا جنرل راہیل واحد آدمی ہے وہ ایک آرمی کے چیف ہیں ایک آرمی کے سوچ کر رپیزنٹ کرتے ہیں اور آرمی جنرل راہیل شریف نہیں ہے صرف ان کے نیچے کور کمانڈرز ہیں تیرے اتنے سارے کام کرنے والے ہیں اور وہ ایک پالیسی اور ایک سٹیٹ انسٹویشن پالیسی کے تحت کام کرنے ہیں سارے یہ ان کی لیڈرشپ کا ذاتی طور پر امپیکٹ ڈیفنیلی ہے اس کے اوپر اچھا یہ جو ندیم چوہی صاحب نے بات کی کہ ایک بڑا سوفٹ کانر ہے میاں نوازشیف صاحب کا ان کے لیے اور دونوں کو فائدہ ہوا ہے مودی سرکار کو بھی در فائدہ ہوا ہے پرائم نشو پاکستان کو بھی در فائدہ ہوا ہے ساری ہائپ کو کریئٹ کرنے کے لیے کیونکہ پنامہ لیکس کا تمام سکینڈل میڈیا سے ادھر سے آؤٹ ہو گیا وہ تیپنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ سوشل میڈیا پہ بڑی دیر تک یہ چلتا رہا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی اس حکومت کی خلاف کو مہم بننے لگتی ہے تو اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے وہ ساری مہم وہ مان پڑ جاتی ہے وہ حکومت کرے یا نہ کرے لیکن جب اس قسم کے واقعات ہوں گے تو پھر لوگ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس کو بیلڈ کرتے ہیں لوگ اس سے اس قسم کی بھی سیاسی جیتیں ہوتی ہیں ساری بات ٹھیک ہے انوچر صاحب آپ کیا کہتے ہیں میں اس پہ دو تین باتیں بہت ضروری ہیں دیکھیں جو بات ڈاکٹر تحرم قادری نے اپنی سپیچ پہ کہی تھی جس میں تین سو کے قریب لوگ جو ہیں بھارتی وہ جس میاں صاحبان کی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں وہ کچھ چھوٹا الزام نہیں ہے وہ الزام ڈائجسٹ نہیں ہو سکتا اگر اس قسم کے الزامات ڈائجسٹ ہونا شروع ہو جائیں تو ریاست کا وجود ختم ہو جاتا ہے ریاست کا وجود رہتے ہی نہیں ہیں اس کے لئے دارے اس سے ایسے الزامات وہ ایک کل بوشن نہیں برداشت ہوتا تین سو کل بوشن کیسے برداشت ہو سکتے ہیں اس کے بعد دوسری جو آپ بات سامنے آ رہی ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے وال سٹریٹ جنرل نے اس کے اوپر وہ اپنا رپورٹ بھی شائع کر دی ہے کہ آپ کے پچھلے تین سالوں کے اندر قریباً ساڑھے چودہ عرب ڈالر پاکستان سے انڈیا گئے ہیں یہ کیوں گئے ہیں کہ اس سے پہلے یہ ساری فگر زیرو زیرو پہ تھی پاکستان کے اندر آخر وہ کون سا سونا نکلایا ہے وہ کون سا خزانہ ہے جس کے اوپر بھارت قبضہ کر رہا ہے یہ کیا چکر ہے یہ ساری چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ سامنے آنے شروع ہوئی ہیں ملکی حالت تو یہ ہے کہ یہاں ریکارڈ جلائے جانے شروع ہو چکے ہیں اس کے اندر آپ مجھے پورٹ کا دیکھیں بڑے پیسے پورٹ کا اس کا کیسے پتہ چلے گا جتنا پیسہ انڈیا ٹرانسفر ہو گیا زیا صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ بہت بڑے ان کے پیچھے انکشافات ہیں جب یہ باتیں سامنے آئیں گی تو دنیا جو ہے وہ دھنگ رہ جائے گی اور دنیا کو اس وقت سے بچانے کے لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے یہ وقت آئے گا یہ چیزیں ثابت ہوں گی آپ دیکھئے گا دوسری جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ extension والی میرا خیال ہے جنرل راہیل شریف صاحب کی جو extension ہے وہ اب متنازع ہو چکی بھی ہے اور میرا نہیں خیال ویسے extension جنس نے لینی ہوتی ہے وہ چھے مینے پہلے الودائی ملاقاتیں شروع کر دیتا ہے اور وہ فوج کے اندر ان کے اونر میں تقریبات شروع ہو جاتی ہے جنرل راہیل شریف صاحب نے نہ تو الودائی کھانے کھائے ہیں اور نہ ہی وہ حالت جنگ میں خود کو تصور کرے لیکن اس وقت یہ چیز متنازع ہو چکی بھی ہے اور اگر ان کو extension ملتی ہے تو اس کے بھی بینیفیشری یہی حکومت ہوگی کیونکہ پچھلے تین سال کے اندر ضربے اصب ہوا ہے ضربے اصب وزیرتستان پہ شروع ہو کے وہی بھی ختم ہو گیا پنجاب میں ضربے اصب نہیں ہوا پچھلے تین سال میں کراچی میں بائی پارشلی ہوا ہے اور پورے پاکستان کے اندر ضربے اصب جو ہے وہ اس کی وہ جو پچھ ہونی چاہیے تھی وہ بہت سسروی کا شکریہ ٹھیک ہو گیا ہمارے انٹرنل ایشیوز جو ہیں ہمارے انٹرنل ایشیوز بہت میڈر کر رہے ہیں یہ کہنا کہ بی جی پی کو اور موڈی کو جنگ کے سٹینڈ پہ فائدہ ہوگا تو یہ ابھی تذیعہ چھپ رہے ہیں کہ ان کو بالکل فائدہ نہیں ہوگا جب وہ جنگ کے ترانے بجاتے رہے ہیں اور اس موقع پہ انہوں نے ہوش سے کام لینے کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان کی سٹینڈ کی وجہ سے یا عالمی ریکشن کی وجہ سے تو ان کو آنے والے جو اب صبح الیکشن ہونے والے ہیں چھے سٹیٹس کے اندر انہیں شدید شکست کا سامنا عمید شاہ عجید دھول وہ اپنی ٹیم اس لیے آئے تھے تاکہ وہ اس جنگ کے ایک تناظر میں اپنے لوگوں کے اپنے وٹر کو مطمئن کرے اپنے میڈیا کو مطمئن کرے اپنے ماسز کو مطمئن کرے تو پھر انہوں نے اتنی ہائپ کریٹ کر کے اب ریورس کیوں کر رہے ہیں ہائپ اس لیے کریٹ ہوئی کہ وہ سیچویشن ایسی ڈیبلپ ہوئی کشمیر کی کہ کشمیریوں نے انڈیا کو اس طرح انگیج کر لیا ہے کہ وہ اب اپنی کسی پالیسی چلانے کے قابل نہیں وہ جو بھی کر رہے ہیں پیزر کر رہے ہیں اور اس کا دوسرا پہلو کہ ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ کرنا سوشل میڈیا پہ یا سوشل میڈیا کو ایویڈنس ماننا اپنے پالٹکس کی انتہائی ریزنیبل نہیں ہے جنرل صاحب کی ایکسٹینشن کو موضوع بنانا ورنہ تو یہ اگر اس طرح کہیں کہ اس کا فائدہ یہ آئے گا کہ یہ کارگل کا ریپلی کا پروگرام چل رہا ہے کہ پاکستان خود اسٹینشن میں جاتا ہے تاکہ ایک جنرلوں کے اسٹینشن کو یقینی بنایا جاتا ہے ہمارے پاس ایک سے ایک بہتر جنرل ہے رحیل شریف صاحب نے وہ عزت کمائی ہے جو پاکستان کے بہت کم جنرلوں نے کمائی کانسٹیٹوشن کی پابندی کر کے اور ایک بہترین فوج کو قیادت پروائیڈ کر کے دہشت کردی کا کلہ کمہ کر کے اور حکومت کے ہاتھ مضبوط کر کے جس کے وجہ سے ہم انڈیا سے مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور میں سنجھتے ہوں کہ ہمارے پاس یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ جنرل رحیل شریف صاحب کے حوالے سے اور پاکستان کے اندر جو ایک ٹیروریزم چل رہی تو اس کو روکنے کے حوالے سے جو شاندار کردار ادا کی ہے وہ بے شک قابل ستائش ہے اور تاریخ میں اسے سنے رہے ہیں روح سے لکھا جائے گا اس پر مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک بلک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین جنرل صاحب آپ کی طرف ہوں گا کیا کہتے ہیں اس وقت صورتحال میں جاننا چاہتا ہوں کے لائن آف کنٹرول پر لاس جو نیوز آئی تھی وہ یہ تھی کہ بھاری اسلہ انڈیا نے وہاں پہ بچا دیا ہے تو اب اسلہ تو وہیں پہ ہے تو اس صورتحال میں کیا ہم بالکل ایزی ہو کے بیٹھ جائیں نہیں ایزی اب کسی صورت میں بھی نہیں ہو کے بیٹھ سکتے کیونکہ ایک دو چیزیں تو لگتار چل رہی ہیں جو دول ڈاکٹرین ہے جو چاہتا ہے پاکستان کو بلیڈ کرنا انٹرنلی پاکستان کے اندر نفرتوں کی دیوار کو کھڑا کرنا پھر ان کو یا کھائی جو بنتیس ہوگا اور گیرہ کرنا چوڑا کرنا اس پہ تو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر اور اس میں وہ ہمارے لوگوں کے استعمال بھی کر اس کا اپنے جو چیزی کام کر رہا ہے اس کے اوپر وہ تو پاکستان کسی سٹیج پر بھی جو پاکستان میں ٹررزم ہے جو کہ ثبوت پاکستان نے دیئے ہیں کئی دفعہ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکومت ان سب کو صحیح تریقیس اٹیپلیٹ کر کے پاکستان کا ویو پائنٹ دنیا کو نہیں پہچا سکی اور یہ میہ صاحب کے پاس بڑا ایک سمیری موقع تھا جب یہ یو ان میں تقریر کی تھی انہوں نے اس ساری چیزوں کو وہ لنک کر سکتے ہیں ہندوستان کے ساتھ تو انہوں نے نہیں کیا اس کا آج سوراج کی تقریر سشما کی وہ دیکھ لیجئے گا آپ کیا بات کرتی ہیں لیکن نیشو یہ ہے کہ یہ سب تو آپ کے ساتھ چلے گا اب اس کے ساتھ انڈیا اور کیا کر سکتا ہے یہ میں سوچنے کی بات ہے لائن ایف کنٹرول ایک تقریباً سیز فائر لائن ہے دو ندر ٹرس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں میں کوئی شاید کر سکتا ہے پہلے وہ کر کے دیش چکا ہے ہمارے ورکنگ باؤنڈری پہ سیالکورٹ سیکٹر میں بھی انہوں نے بے تہاشہ فائریں کی ہے بہت ہماری کی اس کے لیے کرکت ہو سکتی ہے اٹریلی فائر استعمال کر کے پھر وہ اپنے جو سو کال سپیشل فورسز ہیں ایک آپ کو اگر یہاں تو انہوں نے جب اٹھا رہا کوئی یہ ہوا تو انیس کی انیس بیس کی رات کو انہوں نے ایک سٹوری یہ چھاپ دی تھی کہ انڈیا کی سپیشل فورسز ہیلیکاپٹر کے ذریعے پاکستان کے اندر اس جگہ پہ پہنچی ہیں جہاں پہ کوئی سو کال ان کے مطابق کو ٹرس کیم اٹیک کیا ہے اور بھی اس ٹرس کو مار کے واپس آ گئی سارا ایک سٹوری چلی رہی تھی لیکن وہ بدقسمتی سے اس سے کوئی ثبوت مہیا نہیں کر سکے اس قسم کی کوئی حرکت وہ کرنے کی کوشش کرے گا ایک میرے جو ڈر یہ ہے کہ وہ ایک ایسا سپیکٹیکلی جو کہتے ہیں نا وہ ایک ایکشن کرے گا جسے ساری دنیا اور خاص طور پر ہندوستان کے اندر جو پبلک ہے اس کو یہ تسلیح ہوگی کہ ہندوستان کی گھومنہ صرف جاگ رہی ہے بلکہ جو بیان دیئے تھے انہیں تھے بڑے بڑے ان کی فوج نے انہوں نے اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے کوشش بھی کر رہی ہے اچھا جن صاحب آپ آئی ایس رینک سے ہو کے آئے ہیں فوج کے میں جان رہو کہ آپ کی جو آپ کی ایک پروفیشن آئی ہے اس کے تحت مجھے یہ بتائی گا بھی آپ نے کہا کہ وہ ایسا کو اٹیک کر سکتا ہے یعنی آپ فیل کرتے ہیں کہ اٹومک پاور ہے دونوں اور اس میں بھی وہ ری ایسا رسک لے سکتے ہیں دیکھیں یہ پوری جنگ کی بات نہیں کر رہا ہمیں یہ سنگ آپ پر سکتا ہے کہ وہ آئے اور لائن اف کنٹرول یہ کراس ہمارے کسی ایک ہیڈکوارٹر گو پر کر دیں وہ کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں یہاں پر زیادہ ملٹرپس پریزن زیادہ نہیں ہے وہاں پر ہم اس کو پی بیک بھی تو کر سکتے ہیں اس ہی اندازل میں دیکھ یہ پی بیک تو وہیں بھی کر سکتے ہیں نا تشوی یہ ہے کہ لائن اف کنٹرول is لائن اف کنٹرول وہ تو مقبوضہ اور ایک آپس میں جو بارے جھگڑا ہو چل رہا اس کے ساتھ سارا وہاں پر کچھ کسی کا ہو جانا اتنا بڑا اگر آپ یہ کہ کارگل میں اتنا بڑا آپریشن ہو گیا تھا تو وہ جنگ آگے پھیلی نہیں تھی اس کو وہی بلیمٹ کر سکتے ہیں تو وہ ایک اس قسم کی کام بھی کرے گا کہ شاید پاکستان کا جواب دے بھی تو پاکستان بھی پہ جواب دے گا یعنی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کنٹرول وارفئر ہو سکتی ہے ماں جی میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس قسم کا سپیکٹیکلر ایک سنگلر آپریشن کرے گا ایزائیل نے کیا دنیا بڑا اپریشیٹ کیا اس کو امریکہ نے کیا بہت دنیا اپریشیٹ کیا تو وہ اس قسم کیا ہمارے جیسے اپٹاباد کا ایک واقعہ ہوا جی امریکنز آگئی یہاں میں اس قسم کا ہوا اپٹاباد کا جو واقعہ وہ تو ایک فلم تھی جو سکرپٹ لکھا گیا تھا اس کے مطابق وہ سارا کچھ ہوا تھا اس کی باریکیوں میں جائیں گے تو اپنی پردہ نشینوں کے سارب کے نام آزیں جہاں تک انہوں نے بات کی کہ مودی ہے مودی اب اس حد تک آگے جا چکا ہے مودی کو ایک ایڈوینچر چاہیے اس کو بھی اپنی ملک کے اندر اپنی ساکھ رکھنے کے لیے اور اس چیز کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں کہ مودی اس قسم کا ایڈوینچر کر سکتا ہے اور اگر اس نے ایڈوینچر کیا دوسری لیکن جو سب سے خطر مودی کو ایڈوینچر کیا تو اس کا وہ مس ایڈوینچر بھی تو ثابت ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دیکھیں وہ کارگل کی طرح کا وہ بھی کوئی پلان کے فوجیں ہمیشہ اس طرح کے سات آٹھ آپشن ہر وقت اپنے پاس رکھتی ہیں پاکستان کے پاس بھی ایسے آپشن ہے انڈیا کے پاس بھی آپشن ہے وہ اپنے آپشن یوز کر لیتے ہیں ہم اس کے اوپر دیکھ دیکھ کے خاموش رہ جاتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا اگر وار کرتا ہے تو ہماری فوجیں تو ریڈی ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی جنرل اسمبلی کے اندر میان صاحب نے خطاب کیا ہے اور وہ بڑا مایوس کون خطاب تھا اگر اس کو کہیں کہ انہوں نے انڈیا کی وہ اس کی طبیعت صاف کر دی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا یعنی قیادت کا جو ایک رول ہے مسئلن جنرل اسمبلی کے اندر بھارک امامہ کی بیوی جو ہے مشل امامہ وہ تو وزٹر گالری میں بیٹھی ہے اور میاں صاحب کے ساتھ ان کی محترمہ بیٹھی ہیں اور پیچھے ان کی نواسی بیٹھی ہوئی جہاں پہ ٹیکنو کریٹس کھونا چاہیئے تھا یہ پاکستان کی نمائندگی اچھا دوسرا امامہ صاحب آپ سے بھی رہا رہا ہوں آپ سے بھی رہے یہ کمزوری کو چھوٹی سی کمزوری نہیں ہے اچھا میں امامہ صاحب آپ سے بھی رہے رہا ہوں میں آپ سے بھی رہتا ہوں ندیم صاحب یہ چھوٹی سی کمزوری نہیں ہے یہ بہت بڑی کمزوری اچھا ندیم صاحب یہ عادتیں جو ہیں وہ دوسری طرح ہزار سال جنگ لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ سینہ تان کے کوئی بات کرنے کیا اچھا ندیم صاحب یہ بات دہیے گا سرطان عزیز کو لینے فاطمی کو لینے کیا یار اچھا ندیم صاحب ایک ڈیڑھ سال پہلے میاں صاحب جاتے ہیں قوم امتدام میں بیان دیتے ہیں کشمیر کے حوالے سے بھی دیتے ہیں اس کے بات پھر خاموشی سارا سال یا ڈیڑھ سال دو سال آپ کی خاموشی اور اس کا پھر آپ ایک جا کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ایک ریاست جس کا ہے کتنا بڑا کشمیری شروع چال رہا ہے یہ کافی ہے یقین کریں یقین کریں یقین کریں توپ اور ٹینک کے سینہ تال کے کھڑے ہو جائے اور بھارت کی اینڈ سے اینڈ بجا دیں لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے میں وہ یہ سارے چیزیں سمجھ سے بالا ترنی ہیں نظر آ رہے ایک چیزوں سے نظر آ رہے امانالللی صاحب آلود کو کوئی دیکھی نہیں رہا اور آخر اباند کر کے ہم یہ کیے جا رہے ہیں کہ ہم یہ کریں یہ ہمیں اپنی اندر کی کمزوریوں کو ختم کرنا ہوگا ہمیں پاکستان کے اندر جو موڈی ہیں ان کو ختم کرنا گا کل بوشن ختم کرنے ہوں گے پھر ہم اندر کی کمزوری کی ختم کریں گے اور دشمن کا دمیقی ہوگا جی بھارت کا بہت سے دس گناہ زیادہ ملک بھی ہوں گے ہم ان کو جی بھارت کا اچھے طریقہ بھارت کو سامنے رکھ کے اور نیشنل ایشیوز کو اس طرح اڈریس کرنا میں سمجھ تا ہوں کہ یہ کس طرح ہونا چاہیے نیشنل ایشیوز کو اڈریس کرنا نیشنل ایشیوز کو اڈریس کا طریقہ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ثابت کریں یہ تھوڑا سا مجھے بتا دے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مانو اللہ صاحب اس طرح اڈریس کرتے ہیں کہ سال ڈریٹ سال میں پہلے ایک دفعہ یونو میں جاتے ہیں اور ایک بیان دیتے ہیں پھر خاموش رہتے ہیں یہاں کل بوشن پکڑا جاتا ہے یہاں اتنے ایشیوز ہو جاتے ہیں یہاں بات ہوتی ہے کہ رمضان شگر مل میں انڈین ایجنٹ آگیا آپ کوئی بات نہیں کرتے پھر سال کے بعد فوج کہتی ہے تو آپ جا کے پھر یونو میں ایک بیان دے دیتے ہیں یہی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ فوج کہتی ہے تو آپ یہ بیان دیتے ہیں اس طرح اپنی سیاسی اور فوجی قیادت کے درمیان سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا بزاعت خود نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے کشمیر کا مسئلہ اس وقت یونیٹ نیشن کے چارٹر کے چپٹر سکس کے مطابق ہے جس میں ہم اس کا پیسفل سٹیٹمنٹ چاہتے ہیں اور ہمارے دوست بیٹھ کے یہاں پہ جنگوں کے ذریعے اسے حل کرنو چاہتے ہیں یہ چپٹر سیون کا نہیں ہے جہاں پہ سیکیورٹی کانسل کی یوز آف فورس کو ہم دعوت دینے کی کوشش کریں لہٰذا ہمیں انٹرنیشنل سینیوریوں میں تنہ ہو کے اس طرح کی جذباتی ناروں سے اور اس طرح کی جذباتی تقریروں سے ہم اپنا پیپرز نہیں حاصل کر سکتے جب جب ہمارے وزیراعظم ہو آپ پر حملے کی باتیں کی جائیں کشمیر میں لوگوں کو مارا جائیں اگر آپ نے وزیراعظم صاحب کے سامنے کیا جائیں اس کے لئے آپ نے جانت بہرحال نہیں کرنے آپ نے اگریسر تو نہیں نظر آنا کیا آپ پر فرسٹ ٹرائک کریں گے کیا آپ پر نیوکلر بوم یوز کریں گے یا اس کے لئے اکسائیں گے آپ اپنی لوگوں کو دیکھیں آپ اس طرح کی باتیں کریں دنیا کو قائل کرتے ہیں کیونکہ کہ ہمارے بارے میں خیال ہے وہ ٹھیک ہے ہم نے ایسی باتیں کر کے دنیا کے موں میں یہ دلائل نہیں دینے کہ ہم ایسی لوگ ہیں ہم پیس لونگ کنٹے ہیں ہم صرف دفاع چاہتے ہیں ہم کشمیریوں کے آزار ہی چاہتے ہیں اور یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب نے ہماری ترجمانی نے کی ایسی تقریر کا اگر آپ نے ایمپیکٹ دیکھنا ہو تو انڈیا کی میڈیا پہ دیکھیں اس تقریر کو لے کہ انڈیا کا میڈیا اپنا 99% ٹائم جو سیو کر رہا ہے اتنا دکھی ہے ہمارے صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا جنہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے جن فوج اپنی تیاریاں سب کچھ لیکن نیشنل سطح کے اوپر اس وقت جس طرح ایک بہیو کرنا چاہیے تھا ہماری لیڈرشپ کو جس طرح بات کرنے کرنی چاہیے اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ایم صاحب کی پچھلی قوام میں متحدہ کی تقریر کے بعد اور جو آپ کی تقریر درمیان میں کچھ نہیں ہے تو یہ کیا کافی ہے دیکھئے میں بارہا اس بات کا مختلف چیننجز پہ اظہار کر چکا ہوں کہ جس کو ہم فوراں پالیسی کہتے ہیں وہ تقریبہ نون اگزیسٹنٹ ہے کشمیر کی ایٹ بیس جو ہے پالیسی ہماری یا تو سیچویشنل ہے اگر سیچویشنل ڈیویلپ ہو تو ہم اس کو بیان دیتے ہیں کچھ کے بارے بات کرتے ہیں یا سیزنل ہے اگر سیزن آ جاتا ہے یو اے نکت ہم بات کر لیتے ہیں اس سے آگے پیچھے پر ہماری بات نہیں رہتی نمبر ٹو دیکھئے جس دن سے اٹھارہ گھر سے یہ واقعہ ہوا ہے موڈی نے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا اس نے جو ان کے طور طریقے مطابق اپنے سب وزیروں سے اپنے کیابنٹ ممبر سے اپنے سروسیز چیف سے بات بھی کی ہے ڈسکس بھی کیا ہے ان کے ایڈ پارڈز وزیٹ کی ہیں آپریشنل پینس کی بھی بات کی ہے بھلے کل انہوں نے بہت لمبی چوڑی پرسوں تقریب بھی کر دیئے اٹھا کے جو ان کی بی جے پی کی تھی اس نے جس کی اب بات بشارہ بھی کر رہے تھے تو وہ تو نظر آئے کہ پوری طرح ایکٹیولی انوالڈ ہیں اس سارے معاملے کو دیکھ کے کیسے انل کرنے کے لیے جو فیسٹا ہو کر دے بارا ان کا فیسٹا ہوگا اچھا ہوگا براہ گا ان کے لیے ہوگا دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وزیعظم پاکستان یا پاکستان کی حکومت ان کی ایبسنس میں کہاں پر تھی آرمی کو اٹھارہ کو پتہ چلا صبح کو اور آرمی نے اٹھارہ سے بیٹھ کے انہی تاریخ کی شام تک آرمی ایک اور کمانڈرز نے فیسٹا شہر سے جو کرنے تھے آپ اس میں فوج کی جو کرنا ہوتا ہے کر لی انہوں نے سارا کچھ میری حکومت کہاں پر ہے اس وقت اس وقت کیابنٹ کمیٹی اور ڈیفنس ایک کمارا آئینی ادارہ ہے اس کی میٹنگ کیوں نہیں ہوئی ابھی تک انہوں نے بیٹھ کے کیوں بات نہیں کی مجھے آدم نے اب تین دن لینڈر میں رک گیا جا کے بھی آ کے بیٹھیں اپنے لوگوں کو رائے تو دیکھ کم از کم قوم کو یہ تو ہو کہ ہمارا قائد اس وقت ہمارا چیف ایکجیکٹیف نہ صرف موجود ہے بلکہ ایکٹیف لیز ساری چیز کو دیکھ رہا ہے اس میں رائیٹ بہت شکریہ آپ کی پوائنٹ آگیا ناظرین آپ نے میری شنکہ کی بات سنی چوہ سب ٹائم چونکہ ختم ہو گیا مجھ سے کہا جا رہا ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں میں صرف ایک پوائنٹ جلدی دیکھتا کہ پرائیم نیسٹر کی جو اور حکومتی ٹیم کی جو اس وقت کردار نظر آ رہا ہے اس کردار اور ان کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسکریہ داروں میں اور حکومت کی سوچ میں بہت بڑا ڈیفرنس تزاد ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کو وقت ختم ہو گیا مجھے وائنڈ اپ کرنا ہمیں نظر ابھی آئی ہے تاریخ میں ایسی نظر نہیں آئی ہی وجہ ہے کہ ہم انڈیا کو ناکام کر دیں ناظرین اس وقت جو صورتحال ہے وہ ٹھیک ہے جیسے جلد صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں مزید ایکٹیو رہنا چاہیے کیونکہ ڈیسیپشن بھی ہو سکتا کہ انڈیا اس وقت پیچھے ہوتے ہوتے پھر کوئی اٹیک کر دے لیکن اس میں جو اینڈ والی بات ہے جو اہم بات میں جنرل صاحب کی آج کوٹ کروں گا انہوں نے کہا جیسیٹویشنل پالیسی نہیں ہونی چاہیے کانسٹنٹ ایک پالیسی ہونی چاہیے کشمیر کے اوپر انڈیا کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن ہیں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بین احمد وقت حیم رکھیں اپنے مزبان سنزیہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ